سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں بکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک بھر میں عید کے تیسے سے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا شہریوں نے فریدے کی ادائیگی میں بڑھچر کر حصہ لیا کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا رجحان چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہلاکتیں تین سو تیس نئے کیسز سامنے آئے وزیراعالہ سنگ کا کراچی کے مختلف مقامات کا دورہ ڈی ایم سیز کی کارکردگی اور ظلہ انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ انڈی ایم اے نے بھی نالوں کی سفائی کا آغاز کر دیا چریہ گھر میں جانوروں کی ہلاکت در تاجگرد کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا اندیا چیف جسید اترمن اللہ کا کہنا تھا کہ جو جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے شہر بھر میں اجتماعی قربانیوں کے بھی بے شمار مراکف قائم کیے گئے جہاں سے شہری گوشت لے جا کر اہل خانہ دوستوں اور غریب و نادار افراد میں تقسیم کرتے نظر آئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں عید کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا شہریوں نے فریضے کی ادائیگی میں بہچڑ کا حصہ لیا جو کل قربانی نہیں کر سکے انہوں نے آج چھوڑیاں سنبھال لیں جبکہ کل کے مہمان آج میزبان بنے بچے بھی خوب انجوائے کرنے میں ہیں مصروف ملک بھر میں جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کا کام بھی جاری ہے تاہم بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے آلائشیں اٹھانے کے کام میں سوستی کی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں قربانی اجتماعی ہو یا انفرادی استطاعت کے مطابق سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ تیسے روز بھی جاری رہا اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانوروں سے پیاروں محبت کے جذبات بھی بڑھ جاتے ہیں قربانی کرنے والے کہتے ہیں جانور زباہ کرتے وقت دل افسردہ ضرور ہوتا ہے بچے تو اپنے پیارے جانوروں کی قربانی پر بے حد رنجیدہ ہو جاتے ہیں مگر بڑے انہیں سنت ابراہیمی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں شہر بر میں اجتماع قربانیوں کے بھی بے شمار مراکز قائم کیے گئے جہاں سے شہری گوشت لے جا کر اہل خانہ دوستوں اور غریبوں نادار افراد میں تقسیم کرتے نظر آئے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ ہونے والے کرونا وائرس کے نئے کیسز اور امبات میں کمی کا رجحان ہے ایک دن میں آٹھ ہلاکتیں اور تین سو تیس افراد میں کرونا مضبط پایا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ ہونے والے کرونا وائرس کے نئے کیسز اور امبات میں کمی کا رجحان ہے ایک دن میں آٹھ ہلاکتیں اور تین سو تیس افراد میں کرونا مضبط پایا گیا تفصیلات کے مطابق ملک میں یومیا ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز اور امبات میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اس حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ ترین آداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک بھر میں کرونا وائرس سے آٹھ افراد جابہک ہوئے اور تین سو تیس افراد میں کرونا وائرس کی تذیب ہوئی ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد پچیس ہزار ایک سو بہتر ہے اب تک دو لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو تیہتر افراد کرونا سے سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے تحال پانچ ہزار نو سو چوراسی افراد جابہک ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹے میں ملک بھر میں گیارہ ہزار چھبیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے کرونا کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک بھر کے سات سو پیتیس اسپتالوں میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو پچانوے مریض زیر علاج ہیں جبکہ کرونا مریضوں کے لیے ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ وینٹی لیٹرز مختص ہیں اس کے علاوہ ملک بھر میں کرونا کے دو سو تیرہ مریض وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں اور اب تک بیس لاکھ ایک کس ہزار ایک سو چھانوے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں واضح ہے کہ تین روز قبل ایک کس ہزار دو سو اٹھائیس کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار ایک سو چودہ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہوئی تھی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار چھبیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے تین سو تیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہوئی ہے انڈی ایم اے کے تعاون سے کراچی میں بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے پارک فوج اور ایپ ڈیوی او کی ٹی میں گجر نالے کا کچھرہ نکالنے پہنچ گئیں نالوں سے نکالا گیا کچھرہ فوری طور پر لینڈ فیل سائٹ پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور نالوں کی صفائی ستھرائی کے اقدامات کا جائزہ لیا وزیر علیہ السیند کے ترجمان کے مطابق وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے دورے کے دوران ڈی ایم سیز کی کارکردگی اور ظلہ انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لیا ترجمان وزیر علیہ السیند نے کہا کہ سید مراد علی شاہ نے قیوم آباد میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کی جگہ کا معاینہ بھی کیا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایم ڈی سالیڈ ویسٹ کاشف گلزار نے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ چھے ازنا میں پچھاسی آلائشیں کلیکشن پوائنٹس بنائے ہیں ایم ڈی سالیڈ ویسٹ کاشف گلزار نے کہا کہ سات ہزار آٹھ سو بانوے ٹن آلائشیں زلہ جنوبی 9351 ٹن آلائشیں زلہ شرکی اور 3738 ٹن آلائشیں زلہ مریر سے اٹھائیں ترجمان وزیر علیہ السیند نے بتایا کہ مراد علی شاہ نے محمود آباد نالے کا بھی معاینہ کیا وزیر علیہ کو بریفنگ میں کہا گیا کہ محمود آباد نالے کی صفائی کا کام جاری ہے ترجمان وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد نے وزیر علیہ کو دیکھ کر عوام ملنے پہنچ گئی عوام نے وزیر علیہ سے گھروں اور گلیوں کی صفائی نہ ہونے کی بھی شکایت کی وزیر علیہ نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کام چاہیے لوگوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں وزیر علیہ سیند کا اورنگی ٹاؤن کے نالے کا معاینہ اور نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ہدایت دی کہ نالے کی صفائی کے کام کو مزید تیز کریں اس کے علاوہ وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ نے ڈسٹرک سینٹرل میں ایدگا گراؤن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آلائشیں کلیکشن پوائنٹ کا معاینہ کیا وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ کے ڈی اے چورنگی پہنچے تو چیرمن ڈی ایم سی سینٹرل ریحان حاشمی نے وزیر علیہ سیند کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گرین لائن پروجیکٹ کے ستون سیفی کالج کے ساتھ نالے میں ہیں جس کی وجہ سے یہ نالہ بند ہو گیا ہے اس مسئلے کے حل تک یہ علاقہ بارشوں میں ڈوبتا رہے گا چیرمن ڈی ایم سی سینٹرل نے وزیر علیہ سیند کو بتایا کہ نالہ گرین لائن کے ٹریک کے نیچے آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہیدری مارکٹ اور رہائش علاقے دوب جاتے ہیں اس مسئلے کا حل جل نکالنے کی ضرورت ہے اس کے بعد وزیر علیہ سیند نے ناغن چورنگی کا دورہ کیا جہاں ریحان حاشمی اور رہائشوں نے وزیر علیہ سیند کو مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان نالوں کا کوئی متبادل نہیں بنا تنکاسی کا مسئلہ رہے گا واضح ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کتاب ان سے کراچی میں بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے پاک فوج اور ایف ٹیوی او کی ٹی میں گجر نالے کا کچھرا نکالنے پہنچ گئی ہیں نالوں سے نکالا گیا کچھرا فوری طور پر لینڈفیل سائٹ پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے ان ایریاز میں جہاں پہلے پرابلم نہیں ہوتا تھا ان کو میں دیکھنے آیا ہوں اس لیے کہ بارشیں بالکل ہوئی ہیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تھوڑے ڈیوریشن میں ہوئی ہیں لیکن جہاں پر پرابلمز ہمیں آتے تھے لیاری کا علاقہ ٹھیک رہا شارع فیصل ٹھیک رہا یہ کچھ نئے علاقوں میں جو شوز آئیں وہ میں دیکھنے نکلاؤں اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی جو نیا بارش کا سپیل آنے والا ہے اس میں ان ایریاز کو ہم جلدی ٹاگٹ کریں اور جو ایکشنز لینے پڑے وہ لیے جائیں میں کسی پہ کچھ نہیں کہوں گا وہ تنقید کرتے ہیں کرتے رہیں اچھی بات ہے ان کو یہی آتا ہے اور یہ کرتے رہیں چڑیہ گھر میں جانوروں کی ہلاکت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران کاربائی کا اندیا دیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ پر چڑیہ گھر میں جانوروں کی ہلاکت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا اندیا دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منولا نے کیس کی سماعت کے دوران چڑیہ گھر میں جانوروں کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور وزیر مملکت زرتاج گل معابن خصوصی ملک امین اسلام کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی شروع کرنے کا اندیا دیا عدالت نے کاربائی کے لیے وائل لائف منیجمنٹ بورٹ اور دیگر عہدداروں کے نام بھی طلب کرتے ہوئے کہ چیرمن وائل لائف منیجمنٹ بورٹ اور سیکریٹری محولیاتی تبدیلی کل ذاتی حیثیت میں پیش ہو عدالت کا کہنا تھا کہ بادیوں نظر میں وائل لائف منیجمنٹ بورٹ کینہ اہلی سے جانور حلاک ہوئے حالانکہ 21 مئی کے فیصلے میں عدالت نے کہا تھا کہ وائل لائف منیجمنٹ بورٹ جانوروں کی منتقلی کا ذمہ دار ہوگا عدالت نے قرار دیا کہ 16 مارچ کو وفاقی کابینہ کی منظوری سے وائل لائف منیجمنٹ بورٹ کا نوٹفیکیشن پیش کیا گیا اور عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جانوروں کی پناہ گہ کے بجائے شیر لاہور منتقل کیے جا رہے ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ وزارت ماہولیاتی تبدیلی کے حکام جانوروں کی منتقلی سے زیادہ منیجمنٹ کا کنٹرول لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں چیف جسٹس اثر منولا نے استفسار کیا کہ وزارت ماہولیاتی تبدیلی کی طرف سے کون آیا ہے اس دوران درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چڑیا گھر سے شیر کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ ہلاک ہو گیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کی نا اہلی ہے کیا آپ نے چڑیا گھر سے متعلق اس عدالت کا فیصلہ دیکھا ہے وزارت ماہولیاتی تبدیلی میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور وفاقی ترقیاتی ادارہ سب سیاست کر رہے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے نوٹفیکیشن دیا تھا کہ بورڈ میں کون ہوگا وزیراعظم کے محولیاتی تبدیلی کے معاونے خصوصی کون ہیں محولیاتی تبدیلی کی وزیر زرطاج گل ہیں کیونکہ ان تمام ممران کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی شروع کی جائے چیف جسٹس نے کہا کہ ان تمام ممران نے اس عدالت کے فیصلے کی توہین کی کہ ان تمام ممران کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی چیف جسٹس اثر من اللہ کا کہنا تھا کہ جو جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے عدالت نے مطالقہ فریقین کو طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی